ایک چھوٹی سی دعا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے دیکھیں حضب الباہر شریف ایک بہترین دعا ہے یا تو دن میں ایک مرتبہ آپ خود پڑھ لیجئے یا اپنے گھر میں اسے چلا دیجئے سن لیجئے تو انشاءاللہ جلیل اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہر طرح کے آسیب جنات جادو سفلی کالا علم نظرِ بد اور اس طرح کے تمام معاملات سے چھٹکارہ مل جائے گا تو اگر حضب الباہر شریف کو وظیفہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کثیر فوائد حاصل ہوں گے جس طرح اس فقت میں نے بھی اپنا موبائل اٹھا لیا ہے اور ابھی میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں جو ابھی ہم آپ کو یہ دعا بتائیں گے اور مفتی شاہد صاحب ابھی وہ قررت کریں گے اس دعا کی تو آپ بھی اپنے موبائل سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس دعا کو اپنے ساتھ رکھیں اور روزانہ اپنے گھر میں آپ ضرور لگائیں اور سنیں خود بھی سنیں اپنے گھروانوں کو بھی سنائیں تو ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں دیکھیں اس دعا سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بھی تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے توجہ کے ساتھ یہ دعا سماعت کریں آنکھیں بند کر کے کریں گے تو زیادہ فوائد ملیں گے ساتھ رکھیں گے تو زیادہ و خطوات من الشکوک والزنون والأوہام الساتعة للقلوب عن مطالعة الغیوب فقد ابت لی المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسا وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عین صاد انصرنا فإنك خير الناصرین وافتح لنا فإنك خير الفاتحین وارحمنا فإنك خير الراحمین وارزقنا فإنك خير الرازقین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین وهبلنا رحم طيبا كما هي في علمك منشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافذ في الدين والدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافذ في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدج ولا المدج إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغاط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مدجا ولا يرجعون يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما انزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم طاسين طاسين ميم حميم عين سين قاف مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وعافر الزنب وقابل التوب شديد وقابل التول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يا سين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فساکفیكهم الله وهو السميع العليم سطر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِينَ الزَّرَ الْكِتَابَهُ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بسم الله اللَّذِي لَا يَدُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمِ یہاں پر یہ دعا الحمدلللہ مکمل ہوئی اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ دعا ہے حزب الباہر باہر کہا جاتا ہے سمندر کو کہ اگر توفان میں بھی بندہ پھس جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالی اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا گویا کہ یہ وہ دعا ہے یا آپ پڑھ لیجئے یا آپ سن لیجئے اس طرح پوری یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے اور ہر طرح کہ اس کے اندر جادو کی بھی کارٹ ہے کالے علم کی بھی کارٹ ہے سفلی کی بھی کارٹ ہے نظرِ بد کی بھی کارٹ ہے اس کے علاوہ معاملات بعض اوقات روک دیے جاتے ہیں یا روک جاتے ہیں ان کی بھی ان کا بھی حل ہے یعنی ہر مشکل مسئلہ جو ہے اس کا حل اس دعا میں موجود ہے تو دن میں ایک مرتبہ اگر گھر میں یہ دعا چلا سکیں صبح کے ٹائم تو یہ دعا چلا دیجئے تو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی بیٹھ کر آپ یہ دعا سن سکیں تو سن لیجئے اگر آپ کو یہ دعا مل جائے تو انشاءاللہ میں یہ ان رائٹنگ دے دوں گا آپ کے پیج پہ یا کنزل اسلام انٹرنیشنل کا جو پیج ہے اس پر یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی تو وہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور روزانہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت نہ صرف پڑھنے والے کو ملتی ہے بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے